سمائے سیوک سکھدیب سنگھ آج کسی پہچان کے محتاج نہیں ہے اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ پچھلے دنوں بھی جو ہے وہ گنتر لیوس کٹھوا میں جو ہے انہیں سمانت کیا گیا ہر بار کی بات کریں تو ہمیشہ انہیں کٹھوا میں جو ہے وہ سمانت کیا جاتا ہے ان کے سمائے سیوک کاریوں کو دیکھتے ہو اور سماج میں بہترین کاریوں کو دیکھتے ہو انہیں سمانت کیا جاتا ہے نہیں تو کسی کو بھی سمانت جو ہے وہ نہیں کیا جاتا ہے تو وہ ہمیشہ سماع سیوہ کے کاریوں میں لگے رہتے ہیں لیکن اگر ہم فلال کی بات کریں تو آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے کئی سالوں سے وہ گریب پریوار کی بیٹیوں کی شادی میں اپنا سہیوگ دیتے ہیں کسی کی گھر کی شت نہیں ہے تو ان کی گھروں کی شت بھی بنواتے ہیں لیکن ایک نئی مہیم جو ہے وہ انہوں نے چھیڑی ہے کہ نشہ مقت بنانا ہے اس بارت کو یوہوں سے نشہ شڑانا ہے کیونکہ آج کا یوہ جو ہے وہ بڑھتے نشہ کی طرف بھی جا رہا ہے تو بتاتا جنوں ایک کل پچھلے گندن دیوست پر بھی انہیں سمانت کیا گیا اور اس کے بعد الڈی ہاؤس میں نیونترن پر یہ وہاں پر بھی جو ہیں وہ پہنچے تھے اور آج ہمارے ساتھ وہ ہیں ہم ان سے بات کریں گے آپ کا سواگت ہے ہمارے کٹھوہ سٹار میں شکریہ منیشی آپ کو بھی تنہیواد اور میں آپ کے جو درسک ہیں ان کو بھی میں شکہ ہمنا تنہیواد کرتا ہوں اچھا میں یہ جانا چاہتا ہوں کہ ہم ہمیشہ سے دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے سماج کاریوں میں ہمیشہ بیزی رہتے ہیں ان میں لگے رہتے ہیں تو اب جو ہے وہ کچھ لکل آپ کو سمانت بھی کیا گیا ہے دلی میں بھی آپ سمانت ہوئے ہیں جمہو میں آپ سمانت ہوئے ہیں تو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کیا رن نتی جو ہے وہ نئی رہیں گی سماج کو بدلنے کے لیے کیا کہنا چاہے دیکھیں منیشی سمانت ہونا تو بہت گرب کی بات ہے میں مجھے کئی سالوں کے کام کرتے ہوئے سماج سیوہ کے کام کرتے ہوئے تو صرف سماج سیوہ کے لیے ہی نہیں آپ سمانت ہوتے ہو آپ کچھ ایسا کام کرتے ہو جس سے کی سماج میں کوئی بدلہ آب آئے کیونکہ سماج صدھار کی اور چلے کیونکہ جب سماج صدرے گا تو دیش آگے پڑے گا ایسا کام کرتے ہو تو ہی آپ کو ایڈمیشن دیکھتی ہے ایڈمیشن سمانت کرتی ہے جیسے میں پچھلے کئی دنیاواز دینا چاہوں گا جلہ کٹھوہ پرشاشنگار جسی صاحب کٹھوہ کا اور جو پچھلے بھی کئی جسی آئے ہیں کیونکہ مجھے کئی بار انہوں نے بلایا اور سمانت دیا مجھے ایک شکتیہ کورجہ ملتی ہے میرے کو کی میں نے اور کام کرنا ہے آگے بڑھنا ہے کیونکہ سرٹیفیکٹ لینا سانا لیکن اس کو جسٹیفائی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو جب ملتا ہے تو مجھے ایک ایڈمیشن کا لوگوں کا پیار آشیرواد ملتا ہے اور ساتھ میں آگے بڑھنے کی ایک ہمت بھی آتی ہے جیسے ہی پھر جب آپ ڈسٹرک میں سمانت کرتے ہو تو سٹیٹ لیبل میں پتہ لگتا ہے کہ کون ڈسٹرک میں کون اچھا کام کر رہے ہیں تو یہ میرے لیے ایک خوشی کی بات ہے کہ مجھے ایل جی ہاؤس میں مجھے آمنترت کیا گیا تو جب شام کو ہاں پر گئے تھے تو کافی بڑے بڑے لوگ آپ کو پتہ ہے جنہوں نے بہترین کام کیا جس میں سے میں نام لینا چاہوں گا شیتل دیوی ہے جو ارجونی وارڈر ہے چندیپ ہے رکیج ہی ہیں اور جنہوں نے بہت بہترین کام دیش کا نام ورشن کیا وہ لوگوں ہاں پر آتے ہیں تو اس میں جا کے ان کے ساتھ بیٹھنا ان سے کچھ لینا سیکھنا ہے وہ اچھا لگا تو میں اس طرح لوگوں سے بہت ہوں گا سیوہ کرتے رہو تو ایسے اگر آپ سمانیت ہوتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے تو اسی کے ساتھ میں نے بات کی آج نشا مکت بھارت بنانے کا اپنے انسان کلپ ہے کہ یوہوں کو جو ہے وہ نشے سے مکت کروایا ہے کیونکہ نے دن جو ہے وہ لکت ہوتے جا رہے ہیں یوہوں اور چولیوں کی اور بڑھتے جائیں کس طرح سے جاتے ہیں سر دیکھو نشا تو یہ کی ایسا پرلتی ہے ایسا ایک پاپ مدب ایک ہمارے سماج کے اندر آ چکا ہے جس کو دور کرنا بہت ضروری ہے ایک تو ابھی ہم نے سننے کا آیا تھا کہ جو نشا اس کو آتنکوات کی شرینی دی جاری ہے یہ تو آتنکوات سے بہت بڑھا ہے آتنکوات سے ہم لڑنے کے سامنے آ رہے ہیں گولی مار دیں گے مار دیں گے یا بھگا دیں گے لیکن نشا ہمارے یوہوں کو خراب کر رہا ہے آپ نے دیکھا کہ جو پروسی ملک ہے اس کا وہ تو ڈائریکٹ ہم سے لڑنی سکتا ہے تو کیونکہ ہمارے فوجی اتنے سوشکتے ہیں انتنے بہت دور ہیں کہ وہ بھڑکنے نہیں دیتے لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ دوسری طرح کی سے ایک نشے کے روپے ہمارے یوہوں کو اس کے جال میں فسا رہے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا کہ یوہ ہی ہماری دیش کی شکتی ہے ریڑ کی ہڈی جو یوہ ہے اور یوہ نشوں کی طرف جائے گی تو یہ دیش آگے نہیں بڑھ سکتا اگر ہم دکھسید بھارتہ سپنا دیکھ رہے ہیں تو اس کے لئے ہمیں نشہ مقبارک کو بنانا ہی پڑے گا میں اس محیم میں بہت ایڈمیشریشن بھی لگی ہوئی ہے سٹیٹ لیبل کی ڈسٹیٹ لیبل کی سب لگے ہوئے ہیں لوگ بھی لگے ہوئے ہیں یہ ہر ایک ناغریک کا اپنا فرج بنتا ہے دیکھو میں نے اگر کوئی سماس سیوا کرنا ہے میں نے اپنی دیش بکتی شو کرنی ہے تو میں بورٹر میں جا کے تو لڑنی سکتا پولیس میں رہ کے سیوا تو نہیں کر سکتا تو کھالی بورٹر میں جا کے پولیس میں رہ کے آپ دیش بکتی نہیں کر سکتے آپ اگر نشہ کے خلاب ہی اپنے دیش کے اندر پر سماج کے اندر نشہ خلاب لڑتے ہو تو بھی آپ ایک دیش بکتی آپ liking show کرتے ہو تو میری سب سے اپیل رہے گی نشہ کو دور کرنے کے لیے سارے میرے گئے ایک بندہ نشہ کو دور نہیں کر سکتی یا کوئی ایک بندہ نشہ کو دور نہیں کر سکتا جن جن کو ایک ہو کے اس میں اپنی بھاگیتاری دینی پڑے گی اور وکشت بھارت میں جو ہم نے سپنا دیکھ رہا ہے کہ دو جا سنتالیس میں بھارت ایک نمبر ون بھارت بنے گا وکشت بھارت بنے گا اس کیلئے ہم سب کو اپنا یوگدان نشے کو دور کر کے دینا پڑے گا کیا دیکھتے ہیں نشے کی طرف یوباں بڑھ رہے ہیں تو کیا ہم انہیں کھیلوں کی طرف اکرشت نہیں کر سکتے ان کو کھیلوں کی طرف لائیں جس سے یہ نشہ چھوڑ کرنے کے لیے سماج کے جو جن کو عوضے دار ہیں جو سماج کے پیلے جیسے سرپنچ کانسلر بی ڈیس ان کا دائیتر بنتا ہے کہ اپنے اپنے سماج کے اندر ایسا مول کریٹ کریں دھارمی کچھ سب کرائیں اس میں لوگوں کی پارٹسپیٹ کریں دھار دھرم کے نام پہ بھی لوگ کئی لوگ اس چیزے دور ہوئے جب دھرم کے نام جڑیں گے نام جبنا جیسے میں سکھوں میں گردوارے جاؤں گا وائی گروہ کا نام جھپوں گا تو میرے اندر سے جو برائی ہیں وہ دور ہوگی کھیلوں کو پتی لوگوں کو آکرشت کرو نئی نئی یہاں پر گورنمنٹ سے میری اپیل دے گئے کہ بڑی بڑی انڈسٹریاں پر لگ رہی ہیں تو انڈسٹری کے پولیسی ہے کہ وہاں پر 90% روزگار جو ہیں لوگوں کو دیا جائے تو اس پر ایڈمیسٹریشن کام کرنا چاہیے کہ جو لوگ بیروزگار ہیں جو یو بیروزگار ہیں ان کی نوکلی لگ گئے انڈسٹری کی طرف سے تاکہ وہ اپنا مطلب جو جمعہ داری ہیں وہ سمجھے اور ویست رہے ان چیزوں کو اور جو سماج کے جو لوگ ہیں جو سماج کے عہدے دار ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ سماج کے اندر کوئی برائی ہمیں دکھ رہی ہے تو فوراں ان پر ایکشن رہنا چاہیے اور لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ یہ چیز کتی بری ہے تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ کے سماج کارے کس طرح سے چل رہے ہیں ابھی اس وقت سماج آپ نے جیسے آپ کو بتایا ایسا دیکھو مجھے دیکھے خوشی ہوتے کہ کئی لوگ سماج سیوہ میں اور آگے آگے ہیں تو کئی میرے اپنے بھی ہیں جو مجھے دیکھ کے آگے ہیں میں ایسا نہیں بولتا ہوں کہ میں ہی کر رہا ہوں میں بھی کسی کو دیکھ کے آیا تھا مجھے دیکھے کہیں لوگ کر رہے ہیں کوئی سردیوں میں کپڑے بانٹ رہے ہیں یا راشن دے رہے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن میں سب سے اپیل کرتا ہوں کوئی ایسا کام بھی کرنا ہے جس کے ایک بدلہ آئی سماج کے اندر ان دو چیزوں پر کام کرنے کی بوجہ ایک ہے نشے کے خلاف لڑنا اور دوسرا ہے لوگوں کو شکشت کرنا اگر آپ لوگوں کو شکشت کرو گے لوگوں کو اس یوگی بناو گے کہ وہ سوچ سمجھیں گے کہ کیا چی بری ہے کیا چی گلت ہے کیا چی صحیح ہے تو وہ بھی نشے سے دور رہیں گے تو شکشا کے لئے ہم نے پچھلے سال ڈرائیو چلائی تھی تو ہم کیا کرتے تھے کہ کہیں بچے ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس سبیدہ نہیں ہوتی ہے بکس نہیں لے پاتے کپڑے نہیں لے پاتے گریب ہیں لیکن یوگتہ ہے پڑھنے کے لئے تو ہم نے کیا کیا ہے کہ اس میں ہم نے جو 9, 10, 11, 12 کے جو بچے تھے مطلب جیادہ تو نہیں کر سکتے لیکن چلو پچاس ساٹھ بچے کوئی ہم نے بکس وغیرہ پروائیڈ کرائی ان کو یونی فارم دیا سویٹریں بیگ ساکس ہر چیز مطلب جو سکول میں جانے کے لئے کہیں ہوں کہ ہم نے فیز بھی بھری تو میری یہ کوشش ہے کہ لوگوں کو جادہ جادہ لوگوں کو شکشت کر پاؤں اور جتنا جادہ لوگوں کو شکشت کر پاؤں گا اتنا جادہ لوگوں کو نشہ سے دور کر پاؤں گا اور جن کو شکشت کر رہا ہوں یہ لوگوں کو میں نشہ کلابی بتا رہا ہوں کی نشہ کتنا گھاتک ہے تو وہ بھی لوگوں کو آگے سمجھاتے ہیں تو ایسے ہی میل ملاب کر کے ہی کام آگے بڑھے گا وہ شکریہ آم نے ہم سے بات کی ہے ہمارے ساتھ سکدیب جی تھے اور کہوں تو یہ انسپریشن جو ہیں وہ اس وقت یوباؤں کی بن چکے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے بتایا ہے کہ ہم سمائے سیوہ کر رہے ہیں اور ہم کبر نہیں کرتے ہیں ان کو لیکن یہ بتاتا چنوں کی لوگوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہاں پر سیوہ کرنے کے لئے پہنچے ہیں تو ہم بھی وہاں جا کے ان سیوہ کاریوں کو دکھا رہے ہیں یہ اس لیے دکھا رہے ہیں کہ یہ جو سیوہ کر رہے ہیں ان کو دیکھ کر یوں ہیں کہیں سارے یوباؤں جو ہیں وہ سمائے سیوہ کے لئے پریڈٹ ہوتے ہیں اور وہ بھی جو ہیں وہ سمائے سیوہ کے لئے آگے آتے ہیں جس طریقے سے انہوں نے بات کی ہے نشے کے اوپر کی کس طرح سے نشے کو ختم کرنا ہے تو انہوں نے کہا کہ نشے کو اگر ختم کرنا ہے تو سماج کو اکٹھا ہونا پڑے گا اور سماج اگر اکٹھا ہوگا تو اس نشے سے جو ہے وہ شٹکارہ ملے گا تو آج آپ نے سکدیو جی سے بات کی ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بہت اچھا لگا ہے تو اگر آپ بھی ان کو سن رہے ہیں تو آج بھی وہ سمائے سیوہ میں اپنا جرور جوگزان جو ہیں وہ ضرور دیں دنیوار